اسلام علیکم دوستو خان جی کرییشن میں خوش آمدید امید ہے آپ سب دوست اچھے ہوں گے اچھے ایک اپ ڈیٹ دینی ہے اب دوستو کو لونہ کے بارے میں یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں لونہ نے بہت ہی بڑا ڈمپ مارا ہے تو اس کی ویڈیو کا سٹارٹ ایک چھوٹے سے مثال سے کروں گا کہ ہمارے ہاں ایک مثال بہت ہی مشہور مثال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ساپ کسی ایک سراخ سے ڈس لیتا ہے مطلب آپ نے کسی سراخ میں انگل کر دی اور وہاں سے آپ کو ساپ نے ڈس لیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا بیڈ لکھ ہے آپ کی قسمت ٹھیک نہیں تھی آپ بدقسمتیں تھوڑے سے لیکن اگر آپ کو ایک دفعہ سراخ سے ساپ ڈس لیتا ہے لیکن ایک دن یا دو دن بعد آپ اسی سراخ میں پھر انگل کرتے ہو اور اگر آپ کو پھر ساپ ڈس لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا بیڈ لکھ نہیں ہے بلکہ آپ ایک بے وقوف قسم کے انسان ہو کہ آپ کو ساپ نے ایک سراخ سے ڈس لیتا ہے لیکن آپ نے پھر بھی جا کے اسی سراخ میں انگل کر دی جو کہنے کا مطلب ہے دوستو الحمدللہ سمجھدار لوگ سمجھ چکے ہوں گے جیسے لونہ ون نے کیا تھا یہ سیم لونہ ٹو بھی ایسے ہی کرے گا اور یہ میں پہلی بتا چکا ہوں دوستو جب اس کا پریس آلمہ 30 ڈالر کے قریب تھا جب یہ بائی بٹ میں لسٹ ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اس پر رشنا کرو یہ سیم ٹو پائنٹ ہو جو ہے ون کی طرح ہی رہے گا لوگوں کا اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں رہا جیسے جیسے لوگوں کو لگے گا کہ اس کا پرائیوڈ ڈاؤن جائے گا تو وہ لوز میں بھی سیل کرتے رہیں گے تاکہ اس کو زیادہ لوز نہ ہو جائے مطلب تھوڑا تھوڑا لوز میں بھی سیل کر کر کے اس کو ڈم کر دیں گے یا جن کو تھوڑا سا پرافٹ بھی ہوگا تو وہ پرافٹ لے کے نکل جائے کریں گے اس کو زیادہ لونگ عرصے کے لئے بائے کر کے ہولڈ نہیں کریں گے یا اگر آپ ہولڈ کرتے بھی ہے تو میں نے یہ بولا تھا کہ میکسیمم 20 یا 30 ڈالر سیم جس طرح کہ ہم میمز کوئن میں ڈالتے ہیں ایسے آپ نے زیادہ نہیں ڈالنے ہیں ٹھیک ہے اگر یہاں پہ میں آپ کو بائننس میں لے کے آتا ہوں اور یہاں پہ میں آپ کو ٹاپ جو لوزر دکھا دیتا ہوں دوستو تو آج لونہ سب سے سیرفیرست ہے مطلب ٹاپ پہ ہے لوزر میں اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں الماس پچیس پرسن ڈاؤن ہے تو آپ نے کائنڈی بچ کے رہنا ہے اور اپنے پورٹفولیو کا اگر آپ انٹریسٹ ہے میں تو بالکل زیرو پرسن انٹریسٹ ہوں لونہ میں لیکن اگر آپ انٹریسٹ ہے تو ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ڈالے تاکہ پھر آپ ایک دو دن یا آفتے بعد یہ پوست نہ کرتے کہ یار میرا تو لونہ میں اتنے پیسے ڈوب گئے اب میں کونسا کوئن لوگ کے ریکاور ہو جائے تو ہمیشہ یاد رکھیں دوستو کسی ایک کوئن میں آپ نے زیادہ پیسے کبھی بھی نہیں ڈالنے خدا نہ خواستہ اگر وہ زیرو بھی ہو جاتا ہے تو آپ کے پورٹفولیو اٹلیسٹ اتنے ہونی چاہیے کہ آپ پھر جو ہے ایک دو دن بار ٹریڈ کر سکو اور کسی اور کوئن میں کر سکو تو کسی ایک میں کبھی بھی مت جانا اب آتے ہیں دوستو یہاں پہ میں نے آپ کوئیسٹن پوچھا تھا اس کا لنک میں جیسے ڈسکرپشن میں دے دوں گا کہ آج کے جو ویڈیو ہوگی وہ ٹوٹل کوئسٹن انسر پر ہوگی تو آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا لنک میں جیسے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اپنے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آج اس کی اوپر میں ویڈیو بناوں گا سارے دوستو نے سٹیپن کے بارے میں کیا ہے تو آپ بھی سٹیپن کے بارے میں کر لیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ ہماری ویڈیو کسی ایک ٹاپک پہ ہی رہ جائے ٹھیک ہے اور یہ تھی آج کی ویڈیو میرے کوشش رہے گی دوستو کہ میرے جو ذہن میں ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں ریسٹ میں آپ کو یہ فورس نہیں کرتا کہ اس پر آپ سٹرکلی عمل کرو لیکن آپ اٹ لیسٹ اس پر عمل نہیں کرتے تو میں نے ویڈیو میں جو بولا ہے اس کو سن کے اس کے مطابق آپ ریسرچ کرو کہ میں نے ٹھیک بولا یا غلط بولا اس کے بعد آپ عمل کرو ٹھیک ہے خوش رہے صدا سلامت رہے ہمیشہ ایک دعا کے ساتھ کہ آپ خوش رہے صدا سلامت رہے محبت کو بانٹے جائے زندگی گزارتے جائے اور ساتھ میں ٹوٹر کو فالو بھی کر لینا ہو کہ دوستو اللہ حافظ